رمضان مبارک کے قریب آنے کے ساتھی سعودی عرب کی منڈیوں میں کھجوروں اور ان سے بنی مسنوات کی فروخت میں اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا رمضان کے دسترخان پر کھجور ایک بنیادی غزا ہوتی ہے غزائیت سے بھرپور اس غزا کو سعودی عرب میں اقتصادی قومی اور تاریخی اہمیت کا حامل شمار کیا جاتا ہے دوسری جانب سعودی عرب میں نیشنل سینٹر فور پام اینڈ ڈیٹس نے بتایا کہ ممرکت میں رمضان کے دوران میں کھجوروں کا استعمال بڑھ جاتا ہے سعودی عرب میں کھجور کے تین کروڑ بارہ لاکھ چونتیس ہزار ایک سو پچپن درخت ہیں ان سے سالانہ پندرہ لاکھ انچالیس ہزار سات سو پچپن ٹن کھجور پیدا ہوتی ہیں گزشتہ برس دو ہزار ویس میں سعودی عرب نے دنیا کے ایک سو سات سے زیادہ ممالک کو دو لاکھ پندرہ ہزار ٹن کھجور برامر کی اس کی کل مالیت بیانوے کروڑ ریال تھی رمضان مبارک میں مختلف عمر کے افراد بالخصوص نوجوانوں میں کھجور کے استعمال کا تناسب بڑھانے کے لیے سعودی نیشنل سینٹر فور پام اینڈ ڈیٹس خصوصی محیم چلاتا ہے اس محیم کا مقصد مختلف طبقوں کے لیے کھجور کو ایک سہت بخش متبادل کے طور پر پیش کرنا ہوتا ہے ان طبقوں میں طلباء و طالبات خوبصورتی کا خاص قیال رکھنے والے افراد کھیلوں کے میدان سے واپستہ افراد اور الیکٹرونک گیمز کے متوالے افراد شامل ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے چلائی جانے والی اس محیم میں کئی وزارتوں، انجمنوں، کمپنیوں اور کھیلوں کے کلبوں کا تاؤن حاصل ہوتا ہے موسیقی